اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئے یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی کیونکہ میں نائنٹھ اور ٹینٹھ میں پر ہونے والے وائلنس کی مضمت کرتی ہوں جو ازمائش میری بچی نے ایمان نے خاص طور پر میری وجہ سے اس پر گزرنا پڑا صحت اور یہ ازمائش جو میری بچی کو ہوئی تو بچوں کی وجہ سے اپنی والدہ کی وجہ سے اور ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئے یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے یہ پریس کانفرنس کی کال دی ہے دو باتیں کرنے کے لیے پہلے یہ کہ میں نائنٹھ اور ٹینٹھ میں پر ہونے والے وائلنس کی مضمت کرتی ہوں میں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے انڈر ٹیکنگ بھی دی ہے اور کیا کہتے جمع بھی کروا دی ہے اور نہ صرف نو اور دس مئی خصوصاً اس کی تو بات کر رہی ہوں لیکن ہر قسم کا وائلنس ہمیشہ سے کنڈیم کیا ہے خاص طور پہ جو سٹیٹ ریاستی سیمبلز ہوتے ہیں جیسے جی ایچ کیو ہے جیسے سپریم کورٹ ہے جیسے پارلیمان ہے ایسے سٹیٹ سیمبلز پہ وائلنس کرنا بہت زیادہ مضمت اس پہ کرنی چاہیے سب کو اور میں کرتی ہوں دوسری بات جو میں نے کہنی ہے کہ بارہ دن ریسٹ رہائی ابڈکشن رہائی کے پروسس کے تروں میری صحت کے حوالے سے اور جو ازمائش میری بچی نے ایمان نے خاص طور پہ میری وجہ سے اس پہ گزرنا پڑا اس وجہ سے صحت اور یہ ازمائش جو میری بچی کو ہوئی اور میں نے جیل میں اڈیالہ میں اس کی ویڈیو بھی دیکھی جدر وہ اتنا رو رہی تھی جب مجھے تیسری دفعہ لے کے گئے ہیں ادھر سے پنجاب پولیس والے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئے یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی کیونکہ میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی بالخصوص اپنی ماں اور اپنے بچوں کا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میرے ہزبنڈ کی پانچ مہینے ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ کو تو میرے بچوں کی I am now the only parent جب ڈاکٹر تابش لائف تھے تو بہت سی چیزیں انسان کر سکتا تھا کیونکہ ان کا سایہ بھی تھا بچوں کے اوپر اب وہ نہیں ہے تو بچوں کی وجہ سے اپنی والدہ کی وجہ سے اور ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان بارہ دنوں میں میں کیا کہتے توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرائیورٹی ہے اور اس کے علاوہ اس وقت میری کوئی چیز اور امپورٹنٹ نہیں ہے اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی